السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ام ایم ون موٹر وے پہ اویلیبل ہیں اور ویری نیر ٹو فتہ جنگ انٹرچینج جس کو ترنول انٹرچینج بھی کہتے ہیں ٹورڈ ترنول انٹرچینج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا یہاں پہ ایک بہترین آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہے جس کی ہم کمپلیٹ ویو دیں گے آپ کو اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دباریہ کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم گامزن ہیں اپنے رستے پہ بکوز یہ کمپلیٹ ویو اور رستہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایکزیکٹ اپنی لوکیشن سمجھ آسکے اس کے بعد ہم میپ پہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ میپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکزیکٹ لوکیشن ہے اسلامباد انٹرچینج جیسا کہ سرکل آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہے یہ ٹاپ سٹی ہے اور یہ ائر اپورٹ اور ہم اپنی لوکیشن آپ کو آخر میں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ پلوٹس اویلیبل ہے آپ ویا اگر موٹروے پہ نہ جائیں اور اس طرف آ جائیں تو ٹاپ سٹی اور ممتاز سٹی آتا ہے جیسے آپ کئے آپ کو سرکل آپ کو بتا رہا ہے اور اگر آپ ترنول انٹرچینج جو آپ آلڑی ویو میں دیکھ چکے ہیں تو وہاں سے اگر آپ اس روڈ پہ آئیں فتح جانگ پہ تو رستے میں پی سی ایس ایچ آتا ہے اس سے ہارڈلی ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ مرپس ایک لوکیشن ہے جہاں پہ دس مرلے اور پانچ مرلے کا پلوٹس اویلیبل ہے ہمارے پاس آگے چل کے ہم آپ کو ایکزیکٹ لوکیشن بھی دکھاتے ہیں یہ وہ لوکیشن ہے جہاں سے ایک سائٹ پہ موٹروے آپ کو ٹچ ہوتا ہے اگر آپ لوکیشن کے بارے میں کلومیٹرز کے جانا چاہیں تو ایکزیکٹ ایٹ کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ اسلامباد انٹرچینج سے ہیں موٹروے سے اگر آپ اپنا فاصلہ جانا چاہیں ترنول انٹرچینج پہ تو وہ آپ کا تین کلومیٹر اگر آپ اے رپورٹ اسلامباد اے رپورٹ سے فاصلہ جانا چاہیں تو وہ جو ممتاز سٹی وائیا ممتاز سٹی اور پی سی ایس ایچ سے رستہ آتا ہے وہاں سے آپ تین کلومیٹر اگر آپ وائیا موٹروے سے آئیں تو آٹھ کلومیٹر جیسا کہ آپ مین بولیوارڈ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پہ ہمارے پاس پلوٹ اویلیبل ہے اسی مین روڈ پہ جی بیسیکلی لنک روڈ پہ ہے یہ روڈ جگہ ہمارے پاس اسی لنک روڈ پہ لائف ریزڈنشیا بھی اویلیبل ہے اور شیخ رشید کا فارم ہاؤس بھی سامنے آپ کے سی پیک گزر رہا ہے جو دیرہ اسمائیل خان تک جاتا ہے یہ وہ لوکیشن ہے جو آنے والے وقت میں انتہائی موضوع ترین لوکیشن ہے ہم آپ کو بہت ساری لوکیشنز آلریڈی بتاتے رہتے ہیں لیکن اس دفعہ آپ کو ہمارے بہت ساری انویسٹر بہت ساری کلائنٹس جو ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کچھ ایسی پلیس دکھائیں جو موٹروے سے نزدیک ہو پشاور جانے کے لیے رستہ قریب ہو اسلامباد جانے کے لیے بھی رستہ قریب ہو اور اگر ہم لہور جانا چاہیں تو وہ بھی قریب ہو تو یہ وہ لوکیشن ہے اگر آپ دیرہ اسماعیل خان جانا چاہتے ہیں تو ویا سی پیک سے آپ بہترین لوکیشن اگر آپ لہور جانا چاہتے ہیں چار کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ موٹروے پہ موٹروے سے آپ ویا جا سکتے ہیں لہور اگر آپ پشاور جانا چاہتے ہیں انتہائی قریب چار کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ موٹروے سے اور اگر آپ فیسل ٹاؤن پی سی ایس ایچ ٹاپ سٹی ممتاز سٹی کی لوکیشن کو سے بہت متاثر ہیں تو وہاں سے یہ انتہائی قریب لوکیشن ہے اور پلوٹس کے ریٹس ففٹی پرسنٹ سے بھی کم ہیں وہاں سے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں انویسمنٹ آپ ابھی کریں اور یہ وہ لوکیشن ہے آپ جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ گھر بھی بنے ہوئے ہیں یہاں عبادی ہے لوگ رہ رہے ہیں قریب ترین لائف ریزڈنشیا کے پارکس اویلیبل ہیں موقع پہ آپ کو الیکٹرسٹی اویلیبل ہے پانی اویلیبل ہے اور ایکسس روڈ سے بہت قریب ہے عبادی پرفیکٹ ہے لوگ رہ رہے ہیں تو یہ ایسی پلیس ہے جہاں پہ اگر آپ انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے بھی لینا چاہیں تو موسٹ ویلکم اگر آپ رہنے کے لیے ایک ایسی لوکیشن دھون رہے ہیں جہاں سے آپ کا ٹریول اس ٹائپ کے کہ آپ کبھی لہور کبھی پشاور اور کبھی ڈیرہ اسمائل خان جا رہے ہیں اور اگر آپ آوٹ آف سٹی سے ہیں فار ایکسیمپل پنجاب سے بہر سے بھی ہیں تو آپ کو ائرپورٹ انتہائی نزدی جیسا کہ آپ کو آرڈی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ ٹاپ سٹی کے اندر سے آئیں ممتاز سٹی کے تو آپ کو آفٹر تین ساڑھے تین کلومیٹر پہ ہے اگر آپ ویا موٹروے سے اپنا سفر کریں تو ٹھیک آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ اپنی لوکیشن پہ ہیں یہ وہ لوکیشن اور وہ رستہ میں بتا رہا ہوں اور وہ کلومیٹر بتا رہا ہوں جو پرفیکٹ ہیں آپ گوگل پہ چیک بھی کر سکتے ہیں موسٹ ویڈیوز کے لیے اس سے زیادہ ویڈیو مزید ڈیٹیلز کے لیے ویڈیو ہماری آئے گی تب تک کے لیے آپ سے لوں گا اجازت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم سامنے لوکیشن پہ ہیں سامنے گھر میں عبادی ہے لوگ رہ رہے ہیں